انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کی تھوڑی سی تاریخ بیان ہو رہی تھی کہ پیغمبروں کا زمانہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سے پیغمبر کس زمانے میں گزرے ہیں جو مشہور مشہور پیغمبر ہیں تو دعود علیہ الصلاة والسلام تک کل ہم پہنچے تھے کہ دعود علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے حکومت دی میں درمیان میں جو سبق کی باتیں آتی ہیں وہ بھی بتاتا رہتا ہوں تو کل دعود علیہ الصلاة والسلام کا واقعہ آیا تھا نا اس میں یہ تھا کہ وہ زبردست لڑائی کی انہوں نے تو ظاہر ہے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پریکٹس بھی ہوگی اور فیزیکلی فٹنس بھی ہوگی کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا اور ایک کمزوری اپنی ہماقتوں سے ہوتی ہے اس پہ عجر نہیں ملتا ایک کمزوری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کوئی معذور پیدا ہو گیا یا ویسے ہی کمزور ہے قدرتا وہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس پہ عجر ملتا ہے اگر انسان سبر کرے ہماری اور آپ کی صحتیں جو آج کل خراب ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں وہ ہماری اپنی ہماقت میرا گلہ اگر بیٹھا ہے تو سموسے اور پکوڑوں کے بعد پانی تھنڈا پینے کی وجہ سے بیٹھا ہے تو اس پہ سواب نہیں ملتا تو ہم اکثر بیماریاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں تو اسی سے متعلق آج بھی ایک آیت آئی صحابہ اکرام جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں ہم نماز پڑھیں اب میدان جنگ گرم ہے اس میں اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن تو کھا جائے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے مدد کس کی طرف سے آئے گی اللہ کی طرف سے سب نماز پڑھو کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے نماز اسے ضائع نہیں کر سکتے تو چلو سارے نماز کے نیت باندھ لو چونکہ اللہ کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو اس لیے اللہ تمہیں دشمن سے بولو نا بچا لے گا نا 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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَى وَإِذَا كُنْتَ سُورِ النِّسَةِ مِنْ اے نبی جب آپ ان کے درمیان ہوا کریں اور نماز کا وقت قائم ہو جائے تو یہ بھی نہیں کہ ہم اتنے موڈرن ہیں اسلام کے نماز ہی چھوڑ دو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری توجہ نماز پہ دے دو کیسا بیلنس کی ہے نا کافر تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں تمام قوتیں وسائل پہ لگاؤ اسباب پہ نظر رکھو وسائل پہ نماز روزہ زکاة یہ کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے یہ لیاوے نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے بس فوکس کرو کس کو اسلحے کو ٹریننگ کو اللہ نے کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی بھی اجازت کیسا فرض ہے دیکھو آج خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں مارکیٹ میں نمازیں زایا سفر میں چونکہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اوتریں پانی وضو کیسے ایکچولی بڑی ٹینشن ہے چھوڑو قضاء پڑھ لیں گے اتنا آسان ہوتا بات سے بات نکلتی ہے یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑی جاتی ہیں نا دو نمازیں جمع کر کے اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں میں ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا کیونکہ ابھی ہمارا سٹوڈیو الحمدللہ بننے والا ہے تو جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ میں نے مسجد کے بجائے کہاں کے لیے رکھے رہے ہیں سٹوڈیو کیونکہ یہاں ان مسائل یہ زیب نہیں دیتے تو وہاں پھر جو جس نے پوچھنا ہوگا وہی آکے بیٹھے گا وہی اختلافی مسئلے پوچھے گا تو اس کو جواب جو بھی ہوگا کیونکہ یہ ہر ایک کی ہیڈک نہیں ہے یہ تو یہ جو سفر میں دو نمازیں اکھٹی پڑی جاتی ہیں اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کر کے پڑی ہیں ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے نماز کے وقت میں داخل کر دیا ہو سراحتاں کہیں بھی نہیں ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا تب ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جائیں گی کہ ایک نماز کو مؤخر کیا بالکل آخری وقت تک وہ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے نماز کا وقت گزرا اور اگلی بھی فوراں پڑھ لی اس طرح سے جس کو جمع سوری کہتے ہیں اس پہ احناف کہ دلائل ہے امام ابو حنیفہ کے بڑا مضبوط موقف ہے یہ موقف کمزور نہیں ہے اور اس کے دلائل قرآن سے ہمیں بہت ہی مضبوط ملتے ہیں اس لیے کہ نماز قضا کرنے کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو میدان جہاد میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہوتی وہاں بھی اجازت نہیں دی جا رہی تو سفر تو ایک اس سے بھی ہلکی چیز ہے اس سے بھی کم درجے کی چیز ہے تو جتنی بھی احادیث ہیں نا ان میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت تک لے کر گئے وہ تک کا جو مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اگلے وقت کے اندر داخل کیا کہ نہیں کیا یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں جو اللہ نے بیان کیا کہ اے نبی جب میدان جہاد گرم ہو اور آپ ان میں موجود ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے تو اللہ نے نماز کا طریقہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ہم تمہیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں بھئی چھوڑو جہاد ہے چھوڑ دو نماز نا 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 فرما ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوت نماز مؤمنین پر مقرر اوقات میں فرض ہے اسی وقت کے اندر پڑھنی پڑے گی اور اس میں پانچوں نمازیں داخل ہیں کوئی بھی نماز اس سے مستثنہ نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فہم اور فراست بہت تیز تھی بہت آگے تھی میں کسی اور مشتہد کی توہین نہیں کر رہا ہم تمام مشتہدین کو برحق سمجھتے ہیں لیکن آج لوگوں نے خاص طور پر میڈیا پہ فقہ حنفی کو نشانہ بنایا ہے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو معاذ اللہ حدیثیں بولو بھائی نہیں آتی تھی ہم ہیں بس اس لئے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ممبر پہ بیٹھ کے تو سفر میں جب جو شافعی وقت ہے نا اثر کا تو جیسے تین بچ کے چوالیس منٹ پر شافعی وقت شروع ہو رہا ہے فور ایک مثال دینا ہو تو تین بچ کے پینتیس منٹ پہ آپ نے ظہر پڑی ایک آدھ منٹ تاخیر کر کے اثر پڑی مقت جیسے داخل ہو گیا مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح سے تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے کیونکہ جہاں حدیث میں جمع بین السلاتین آیا ہے وہیں صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ کبھی دو نمازیں اکھٹی نہیں پڑی یہ بھی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسود سے مروی ہے یہ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے مدینہ میں بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں اب اگر اکھٹی کا مطلب قضا کرنا ہو تو پھر تو بغیر عذر کے بھی دو نمازیں نہیں آرہا چلو جیسے جتنا آرہا ہوتا ابھی ٹھیک ہے تو عرب کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ پہلے فیصلہ کرو کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہو تو اگر عرب کا حوالہ دیتے ہو تو عرب میں تو شافعی بھی ہیں حنبلی بھی ہیں اور حنفی بھی بہت ہیں عرب میں جو عربوں میں حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ دو نمازیں اکھٹی نہیں پڑتے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو نمازیں اکھٹی پڑھنے والی حدیثوں کو اگر حقیقت پہ محمول کر لیا جائے کہ نئی نماز قضا کی ہے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قول پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ دو نمازیں اکھٹی پڑھتے ہیں یہ تو سنت کے بیسے بھی خلاف ہے وہ ہمیشہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں سفر میں جب بھی جائیں گے زہر اثر اکھٹی مغرب شاہ یعنی قضا کر کے تو اگر اس کو سنت مان بھی لیا جائے تو یہ سنت متواتر یا سنت محقدہ نہیں ایک رخصت ہے جس پر کبھی کبھار عمل کیا جا سکتا ہے خیر تو دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز ایک اور اہم نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ سفر میں اللہ نے چار کی دو اسی لئے تو کی ہے کہ قضا کی نوبت نہ آئے بھئی چار فرض کو اللہ نے کتنا کر دیا دو اسی لئے نا کہ تمہارے پاس یہ عذر نہ ہوں کہ اللہ میں نماز وقت پر پڑھنی سکتا تھا اللہ نے کہ مختصر کر لو تو یہ مختصر اسی لئے کہ قضا ہونے سے بچانے کے لئے تو یہ اس لئے یہ دلائل اس کے بھی بہت مضبوط ہیں تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے کہ نماز دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جا سکتی ہے کہ بلکل چپکا کے پڑھ لی جائیں اور وقت سے پہلے تو بھی یہ فرض تو نہیں ہے احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس طرح سے جمع کیا جائے کہ نمازیں بھی اپنے ٹائم پر ہو جائیں اور جمع بھی اکھٹی تو احتیاط تو اسی میں ہے تو نماز کے معاملے میں اگر احتیاط والے قول کو لے لیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے ابن نمازیں اکھٹی پرنا نبی کی سنت نہیں ہے رخصت ہے رخصت یہ کوئی سواب کا کام نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے تو نماز میں احتیاط بھی کس بات کی تقاضی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھا جائے یعنی قضا نہ کیا جائے نہ کوئی نماز اپنے حرکت سے اللہ نے متعین کی ہے تو اس میں ہر یہ پانچوں نمازیں داخل ہیں اور سفر اور حضر دونوں قسم کی نماز کو یہ آیت شامل ہے کہ جیسے ہی وقت چیند ہوگا تو اس وقت پر ایک نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی سمجھ میں آیا یہاں تک نہیں آیا تو بھی تو اس پر میں ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے ابھی بات ہوگی انشاءاللہ اس پر صحابہ کے اقوال کیا ہے صحابہ کا عمل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھا اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ زہور کو اثر تک لے کر گئے تو وہاں تک چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ یہ کے نمازوں میں لگ کے ادھر بولو کہ اللہ مدد کرے گا نہ 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 بیلنس دونوں کا حق ادا کرنا ہے اللہ کا بھی اور ساتھ میں دشمن سے لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے نماز نہیں بلکہ بندوق چاہیے چلانا بھی ہو بندہ سامنے کھڑا باؤ تو اللہ روک کے رکھیں گے کہ وہ ادھر نہ آجائے پھر جب آپ کی ایک رکت مکمل ہوگی جو دشمن کے سامنے ہیں وہ آکے آپ کے پیچھے ایک رکت پڑھیں گے اور جنہوں نے ایک رکت پڑھ لی ہے وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے وہ باقی رکت وہاں مکمل کریں گے یہ ایسی نماز ہے جو چلنے سے نہیں ٹوٹ رہی یعنی ایک رکت کے بعد چل کے جائیں گے باقی وہاں مکمل کریں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسی سخ لڑائی ہو یہ بھی ممکن نہ ہو جیسے آج کا لڑائی ہوتی ہے بموں سے اب میدان جنگ میں اگر آدھی فوج ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو ایک بم گرنے کا خطرہ ہے جس سے پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے ایسے موقع علماء کہتے ہیں کہ ایک 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 دو لوگ اپنی اخپل طریقے سے جماعت کرائیں گے پھر اکھٹے ہونے کی اجازت کیونکہ جان بچانا پہلے ہے جان رہے گی تو نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے شروع کر دے سب نے باج ایک خوش و خضو سے دشمن نے آگے کارٹ ٹویٹ کے چلا گیا اور پھر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا تو پھر قیامت تک وہاں نمازیں نہیں ہو سکیں تو پھر اخپل طریقے سے دو دو ایک ایک دو دو آدمی جماعت کرائیں وہ بھی ممکن نہ ہو تو سب انفرادی نماز پڑھیں وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں یہ بھی ممکن نہ ہو تو جہاں ٹینک کا رخ ہے اسی طرف رخ کر نیت گھوڑے کے بجائے اب ٹینک آگیا نا تو کس طرف رخ کریں گے دشمن کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں گے نہیں آرہی بات چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے میدان جنگ میں جس طرح ممکن ہو قبلہ رخ ہو کہ اگر ڈر رہ کہ میں ادھر ہوا تو وہ ادھر سے فائر کر دے گا جدھر وہ ہے ادھر ہی مو کر کے نیت باندھ لو چھوڑنے کی عدازت نہیں ہے اتنی اہم چیز ہے تو اسی وجہ سے امام صاحب امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ اتنی اہم تعقید ہے تو سفر میں چونکہ بلکل دو ٹوک اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مقابلے میں بھی ہے تو نماز جیسا حکم اسلام کا رکن ہے اس کو ایسی مجمل اور مبہم حدیثوں کی بنات پر قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سمجھ رہے تو نوٹ کر لیا بیٹھا ہوئے یہ پچھلے سال بھی تھا نا دیکھتا اس کو بالکل وہی ڈیزائن ہے اتنا ہی وضع ہے اس بچے کا اسی طرح سے اتنا ہی دانت دکھا کے مسکراتا ہے وہی بیٹھتا ہے کئی سالوں سے یہاں بیٹھ رہی اس کو میں لگا سکتا ہوں کس دن غصے میں آ گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کتنا دے رہے تاکہ اسباب سے بھی غافل نہ ہو آگے اللہ نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو ایسے نماز میں ایسے طریقے سے نماز نہ پڑو کہ دشمن کٹ کے چلا جائے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑو میدان جنگ میں ایسا نہ ہو تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کوئی آئے اور کہے یہ تو خوشو خضو سے نماز میں پڑھ رہا ہے ذرا سجدے میں جائے انتظار کروں گا نہ فرما نماز کے دوران اسلحہ تمہارے گردن میں ہونا چاہیے تلوار لٹکی بھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی تمہیں غافل پا کے حملہ کرے تو فورا نماز توڑ کے پہلے اس کی گردن اڑاؤ باقی نماز بعد اسے کتنا کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اسباب سے وسائل سے غافل نہیں ہونا مزائل سے توپوں سے ایٹم بم سے غافل نہیں ہونا ہے ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہونا ہے پہلے تلواروں کی جنگ تھی تو اللہ نے کہ تلوار لٹکا کے آج مزائل وں کی جنگ ہے تو اللہ آج مجاہد فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ چیمبر میں راکٹ ہونا چاہیے اور وہ تمہارے سامنے رکھا ہونا چاہیے کیونکہ لٹکا ہوگے تو پھر اٹھانے میں ٹائم لگے سامنے رکھا ہونا چاہیے پھر نیت باندھ لو اور دیکھتے بھی رہو جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو تو نیت توڑی پہلے فائر کیا نماز دوبارہ ہو جائے دشمن کو بہنس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا حکیم نے کہا جمال گھوٹا کھلاو اس کو بہنس کو جمال گھوٹا کوئی دو چار گھولیوں سے کام چلے گا نہیں اس کو پورا پچیس تیس گھوٹے ہونے چاہیے وہ تو بہنس ہے تو اس نے کوٹ کوٹ کے اب بہنس موں گھوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھوک مارو پھوک مارو کہ اس کے اندر چلا جائے گا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے کہ بھئی بھینس کی طبیعت کیسی حکیم صاحب گئے حکیم صاحب نے پوچھا اور بھئی کیا ہوا لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑھ مر رہ حکیم صاحب نے کہ وہ کیوں مر رہ تو اس کے پاس گئے بھینس کے موں میں پائپ رکھا تھا جمال گھوٹا ڈالا تھا پھوک ماری تھی کس نے کہہ رہا بھینس نے پہلے مار دی تھی بھینس نے پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چل اب اس کے لگے میں موشن پڑھا تو میدان جنگ میں دشمن آپ کو موقع نہیں دے جس نے پہلے بٹن دوا دیا اس کی جیت ہے تو اللہ کہہ رہے ہے اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو کیوں اس لیے کہ تمہارا دشمن یہ چاہتا ہے کیسے الفاظ ہیں کہ کسی طرح تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ و امتیات اور اس کے علاوہ چیزوں سے اس کے علاوہ چیزیں کیا ہیں ہر وہ چیز جو تمہیں جنگ میں تمہاری شکست کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ تمام چیزیں امتیات داخل ہیں اللہ فرماتے دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ تم کسی بھی طرح سے غافل ہو بھلے ذکر میں لگ جاؤ بے شک تحجد میں لگ جاؤ یا کسی روحانی والے سے وظیفہ لے کے اس میں لگ جاؤ اور دشمن یہ چاہتا ہے بھائی تو کچھ بھی کر لے تو راتوں کو جاک یا کوئی بھی طریقے سے دعائیں مانگ بس تُو ڈیفنس سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہلے میں ہم تجھے صاف کر دیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی اس خواہش کو پورا نماز تو پڑھو مگر ساتھ ساتھ دشمن کی خواہش کو بھی اس کو بھی تکمیل نہ ہونے دو تبی تو صحابہ نے ان آیتوں پر عمل کیا تو دنیا پر حکومت کی انہوں نے اور آج ہم ہر چیز میں روحانی اور جسمانی اور وہ روحانی سے یاد آیا ہمارے ساتھ ایک مولی صاحب تھے بڑے بھاری جسم کے بڑا طبیعت نے ان کے مزا تھا تو سب تعریف کروا رہے تھے کسی کو یہ بڑی روحانی شخصیت ہے یہ بھی روحانی تھے جب ان کا نمبر آیا اس نے کہا میں جسمانی شخصیت ہوں میں روحانی نہیں ہوں میں کیا ہوں جسمانی شخصیت تو بھائی جیسے روح پر زور ہے اسی طرح جسم پر بھی شریعت علیہ السلام کو بنایا وجہ کیا تھی قرآن نے بیان کیا اللہ نے اس کو علم بھی زیادہ دیا اور جسم بھی مضبوط دیا تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو کمانڈ کا حق اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کے پاس جس چیز کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے اس کی نالج بھی ہو اور صحت بھی آپ کی بولو نا بھائی اللہ نے یہ نہیں کہ یہ صرف نیک ہے وہ نیک بھی تھے یقینا اللہ نے کہ باڈی بھی اس کی کیا ہے دیکھو واگا بارڈر پہ پرے دوری ہوتی ہے نا تو اچھا لگتا ہے ہم اپنے فوجیوں کی جب باڈی کو دیکھتے ہیں نا اوہ لمبے تڑنگے ایمان تازہ ہوتا ہے صحیح ہے نا اوہ لمبے دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں میں تو گیا ہوں دو دفعہ دیکھ کر آئے ہوں ہر دفعہ دل چاہتا ہے جاؤں لیکن اب لوگ نہیں چھوڑتے جب بھی جاؤ وہیں سے ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی پکڑے جاتے ہیں جہاں بھی جائیں تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کی طرف بھی توجہ اور اسباب اور وسائل کی طرف بھی توجہ ہاں نظر اسباب پہ نہ ہو یہ یقین ہو کہ ہم اس لئے اسلحہ بنا رہے ہیں اور اس لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کام کے نہیں ہیں فیرون کے پاس اس سے زیادہ طاقت تھی اللہ نے تباہ کر دیا اس کو اترانہ نہیں ہے ان چیزوں پہ اور آگے اللہ نے ارفاد فرمایا فرمایا ہاں ایک گنجائش دے رہے ہیں کہ اگر بیمار ہو اور بارش ہو رہی ہے اور پھر اسلحہ پہننا مشکل ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اتار کے رکھ سکتے ہو کتنی اہمیت ہے کہ پہننا پڑے گا بیماری میں نہیں اٹھایا جا رہا تو پھر مجبوری ہے پھر بغیر اسلحہ کے نماز پڑھ سمجھ رہے بات تو یہ تھی مسلمانوں کے جب یہ چیزیں تھیں تو دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی آج یہ جو لبرل لوگ ہیں ہر وقت مولوی وں وزیر اطلاعات فواج چودری صاحب نے اعتماد ہے تو پھر اس کے فیصلے کو سب فالو کیوں نہیں کر رہے تو بس ہر چیز میں کس کو بدنام کریں گے مولویوں اور وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا شعبہ نہیں رؤیت حلال حلال کو دیکھنا اور اس کے بارے میں شہادت لینا کون سی شہادت معتبر ہے کون سی معتبر نہیں ہے یہ علماء ہی کا شعبہ ہے یہ ماہرین فلکیات کا شعبہ نہیں ہے ماہرین فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند کا کس حد تک امکان ہے یہ تو بتا سکتے ہیں چاند کی رؤیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا اس کا تعلق کس پر ہے شرعی شہادت پر اور شرعی شہادت کے اہل کون ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افتار گھو دیکھنے پر مدار ہے اور دوسری بات یہ یہ بھی بعض لوگ تانہ دے رہے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی چونکہ دکان بند ہو رہی ہے تو اس لئے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی دکانیں کھولنا چاہتے ہیں اس لئے آپ اس پر خوش ہو رہے کس کی دکان بند ہو رہی ہے کس کی دکان کھل رہی ہے یہ لوگوں کی نیتوں کو جھاکنا اس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی کس کے دل میں کیا ہے آپ شریعت کے اصول کو دیکھیں میں دعوے سے بتاؤ آپ کو پوری دنیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور برما ان کا جو چاند دیکھنے کا سسٹم ہے میں نے چونکہ فلکیات بھی پڑی ہے کافی حد تک اور یہ اس کے بارے میں شریعت کے حکام ہیں وہ بھی پڑے ہیں بیلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ شفاف سسٹم ان ممالک کا ہے سعودی عرب کو ہم سو دفعہ کا چاند ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے سعودی عرب میں بسا عقاد ایسا ہو ہے کہ دوسرے دن بھی چاند نظر نہیں آیا لیکن چونکہ وہ عرب ہیں ان کو سمجھانا اونٹ کو رکھشے میں بٹھانا ہے وہ سمجھتے ہم مکہ مدینہ کے ہیں جبکہ وہاں کے بھی علماء سعودی عرب کے سسٹم سے متفق نہیں ہیں سعودی عرب کا جو چاند کا سسٹم چل رہا ہے آج کل سعودی عرب کے جو مفتی آزم تھے شیخ بن باز وہ سعودی عرب کے اس نظام سے متفق نہیں تھے ہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سسٹم صحیح نہیں تو ہم فالو کیوں کر رہے ہیں فالو اس لئے کر رہے ہیں کہ ایسی چیز میں اگر حکومت فیصلہ کر دے تو وہ غلط ہونے کے باوجود نافذ ہو جاتا ہے تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو کیونکہ حکم الحاکم رافع للخلاف جب حاکم کوئی فیصلہ کر دے تو بس اس میں کیا ہے شریعت کہتی غلط بھی ہے تو چونکہ اطاعت نہیں کرو گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا تو اگر جو ابھی نئی کمیٹی بنائی ہے اس کا فیصلہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو تو مجبورا ہم فالو تو کریں گے اس کو ہم اختلاف نہیں پیدا کریں گے لیکن حکومت کا یہ طریقہ صحیح بولو بھائی ایک سسٹم کیوں بنائے وہ ایک ریاست کے اندر یہ لوگ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں شہادتیں لیتے ہیں ہے اپنے طور پر اخپل طریقے سے شہادتیں جمع کرتے ہیں یہ اخپل کا لفظ میں پشتوں کا مزاک اڑانے کے لیے نہیں پشتوں سے محبت کے لیے استعمال کرتا ہوں آج کل ہر آدمی ہر چیز اگر آپ نے نیگٹیو سوچ کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے پھر ہر چیز سے آپ منفی ہی نکال ہوگے تو سعودی عرب میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں کوئی الگ ہے ان کا سسٹم کہ ہم اپنے طور پر شہادتیں جمع کریں گے تاکہ دیکھیں کہ سعودی حکومت نے جو شہادتیں لی ہیں وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں وہاں کوئی بھی ایسا تو یہ صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے نہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے نہ برما میں ایسا ہوتا ہے جو حلال کمیٹی فیصلہ کر دے سب اس کو مانتے ہیں یہ پاکستان میں ایسا کی ہو رہا ہے کہ حلال کمیٹی کا ایک سرکاری کمیٹی حکومت کی طرف سے وہ نامزد ہے وہ جب اعلان کر رہی ہے تو پورا ملک اس کو فالو کیوں نہیں کر رہا حالان کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے کسی اور کو الگ سے شہادتیں اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حلال کمیٹی کے فیصلے غلط ہیں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو پورا ملک نہیں مان رہا تو جو نہیں مان رہا آپ اس کو طاقت کے زور سے منوائیں تو خیر کہاں سے کہاں پاچھ چلی گئی کیا ہو رہا تھا جلدی سے وہ اپنی نے تاوروت علیہ السلام کو جو کمانڈر بنایا علم بھی اور جسم علم کا مطلب جنگوں کا علم کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے تو اس سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ بھائی مسلمان کو اس کی طرف بھی توجہ دے نہیں پڑھ ہمیں پاکستان سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے اور اس لیے بھی ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے جو اللہ نے کہا نا اعید لہم مستطاعتم من قوہ طاقت اور قوت جمع کرو تو حدیث میں آتا ہے خبردار قوت سے مراد یہاں رمی پھیکنے کی طاقت ہے ہر وہ چیز جو دشمن پہ پھیک کے حملہ کیا جا آئے آپ نے فرمایا قوت سے کیا مراد ہے وہ ہے کیا مطلب کہ ہر وہ چیز کیونکہ تیروں سے کیونکہ تلوار سے لڑنا یہ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے یہ ہی بیٹھے بیٹھے جو فائر ہوتا ہے اس میں آپ سیو رہتے ہیں اور دشمن پہ خطرہ تو وہ کس کے پاس ہے مسلمان ملکوں میں صرف پاکستان کے پاس جس کی وجہ سے سعودی عرب کی بھی عزت ہو رہی ہے ترکی بھی بچا ہوا ہے اور بہت سارے اسلامی ممالک جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کی طرف دیکھتے ہیں اور اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو میرے بھائی پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی